نمسکر دسکو میں آپ کے ساتھ سندھی پویوال آپ دیکھ رہے ہیں راہی نیوز دسکو جیسے کی آپ کو پتہ ہے ہم سمیں سمیں پہ آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں اور آج ہم جن سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی پہچان کی موتاج نہیں ہے خاص طور سے چھتر منگلور میں تو ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایڈوگیٹ سفی جی سے جو کی منگلور کی راضیتی کیا آپ کو پتہ ہے پہچھلے کس سمیں سے بہت زیادہ گرما گرمی چل رہی ہے کہیں تو لکڑیوں کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے کہیں ٹینڈروں کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے کہیں گھٹالوں کو لے کے جھگڑا ہوتا ہے تو ان سب چیز کے لیے کیا کہنا ہے ایڈوگیٹ سفی کا جو کی ایک کانون بھی سے سکے بھی ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی رائے نمسکر سفی جی سفی جی جو ابھی منگلور میں فیلال راجنیتی گرما رکھی ہے چیئرمن ویدائی پکس میں چیئرمن پکس میں اور بہت ساری مددے ہیں کبھی تو لکڑی کو لے کے وہاں پر جھگڑا بیواد رہتا ہے کبھی گھٹالے کو لے کے بیواد رہتا ہے کبھی اور کسی چیز کو لے کے بیواد رہتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بھرے میں دیکھیں ان کا اپنے جھگڑے چلے ہیں آپس میں پار درشتہ پردنے کے لیے اور پار دشتر دکھانے کے لیے آپس میں دوسرے کو وہ جھگڑے چلے ہیں لگڑے کو لے کر کسی اور سیاست کو لے کر لیکن ہمیشہ مگلور میں جو ہے سیاست ویقاس کو لے کر کبھی نہیں ہوتی ہمیشہ جو ہے ایک دوسری کے ٹانگ کھیچنے کے لیے ہوتی ہے آپ نے جو ویقاس کی بات کہی ہے لیکن ویقاس کے اگر جو بات کرتے ہیں تو چیئرمن بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو دلسات ہیں موجودہ چیئرمن وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ویقاس بہت ہوا ہے یہ تو ویقاس جانتا دیکھے گی جانتا بتائے گی مغلور کی جانتا کا ویقاس ہویا جانتا بتائے گی گھوٹالے بھی ہوئے ہیں اور گھوٹالوں کی ایسے ٹی جانچ ایسائی ٹی جانچ بھی ہوئی ہے تو کیا آپ مانتے ہیں کہ ایسائی ٹی جانچ کس طریقے سے ہونی چاہیے دکت سب جوڑی اس ماملہ ہے مانیا ہائی کورٹ میں بھی ڈلا ہو آیا اس کے اندر اور ایسائی ٹی جانچ ہے جانچ اپنی اسطر پر ہے آدھیکاری اپنی اسطر پر جانچ کر رہے ہیں جانچ کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا جو بھی جانچ کر جلٹو گا سامنے ہوئے گا آپ کے سفی جی یہ تو بات ہو جاتی ہے منگلور کی لیکن جیسے کہ آپ لوگ جن سکتی پارٹی کے پردیش ادیخش ہیں اور اور بھی اونچے پد ہیں آپ کے پردیش استر کا پد ہیں ابھی جوسیمٹ میں جو حال ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کیا وہ صحیح ہوا ہے یا گلت ہوا ہے جیسے بتائے دارا ہے خبروں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرنر بننے کی وجہ سے جو ہے پاہر دھس رہے ہیں اور وہاں کی جو لوگ ہیں ترہیم آم ترہیم آم کر رہے ہیں دیکھیں جوسیمٹ کی ایک جو معاملہ چللہ ہے جوسیمٹ کا ایک بہت بڑی ترازدی ہے ایک بہت بڑی پراکرتی آبدا ہے اور دیرے دیرے وہ الگ چیتروں میں بھی فیل لے گئے جوسیمٹ کے لوگ تمام وہاں لگ بگ ڈھائی لاک کی آبادی ہے وہاں جوسیمٹ کے لوگ کافی پریشان ہیں آج ان کے گھروں میں درارے آ گئی ہیں اور انہیں شفٹنگ سرکار دوارہ گئے رہا ہے میں تو سرکار سے ہی رکوشٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنے جلد ہو سکے جتنے زیادہ زیادہ ہو سکے ان کو آرثیق مدد ان کو مہیا کرے جا اور ان کے لئے الگ سے مکان برانے کیا الگ اس تھان پر مکان بنا کر دینے کی ویستہ کی جائے تاکہ جوسیمٹ کے لوگوں کو رات مل سکے کڑاکے کی ٹھنڈ کا ماملہ ہے اب موسم بگانے بھی چہتاب نے دی ہے کہ دو تین دن میں وہاں بارش بھی ہو سکتی ہے ایسی ستیتی میں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو وہاں سڑکوں پہ بیٹے ہیں اور جن کے پاس ان کے گھر جہاں ٹھوٹ چکے ہیں اور ٹھوٹنے والے ہیں کئی سو گھر توڑنے کی وہاں سرکار دوبارہ جہاں سرکار سے پہلے ہی وہاں پہ چہتاب نے دیا گیا کہ سولہ سو گھر تقریبان کھالی کروائیں گے سرکار نے جو چہتاب نے دیا ہے وہ ویڈینک سینٹیفک رہ کے ادھار پر دی ہوگی اور سرکار جو بھی کر رہے ہیں وہ جنتہ کے حیث میں کر رہے ہیں لیکن سرکار سے ہی ریکویسٹ کر ہوا جتنا بھی جتنا ہو سکے کہ جو سی مٹ کی جنتہ کو وہ جتنا بھی فائدہ ہو سکے اتنی بھی ان کی آرتھیک مدد ہو سکے انہیں جلد سے جلد الگ جنگہ شفٹ کر کے ان کے لئے ویوستہ کی جائے اور اس میں سینٹر سرکار سے بھی مانے مکہ منتری جی تکال مدد لے کر ان کی پور مدد کریں سبی جی کیا کارن مانتے ہیں کیونکہ ابھی دوہزار بارہ میں بھی دکھا جائے گی تو بہت بڑی آبتہ آئی تھی اور ابھی دوسری آبتہ جو سیمٹ والی آئی ہے کیا کارن مانتے ہیں کہ یہ آبتہ آتی ہے یہ انسانی گلتی ہے یا جو اوپر والی سکتی جیسے بولا جاتا ہے ان کی لیکن سب پراکرتی گابدیں ہیں جیسے جیسے جنسنکیا کا دباؤ بڑھے گا ویسے ویسے پراکرتی گابدیں آنے لیں گے پہاڑوں پر جتنے ہی پہاڑ ہے سب مٹی کے پہاڑے میں اور میٹی کے پہاڑ جتنے ہوتے ہیں وہ ایستہ ایستہ جب یہ انٹی پیسل وغیر کے کام چل جاتے ہیں سیورڈ لائن کے کام کرے جاتے ہیں پہاڑوں میں سڑکے بنانے کے کام کرے جاتے ہیں تو دیرے دیرے سر جاتے ہیں ان میں بھی سپورٹ جب کیا جاتے ہیں تو جتنا بھی وکاس ہوگا اور وکاس ہوگا تو وہ پراکرتی کے بھرد جا رہا ہے اور پراکرتی پھر اپنا اثر تو ضرور دکھائے گی وکاس بھی ضروری ہے اور پراکرتی بھی ضروری ہے تو کیا سجسٹ کرنا چاہیں گے آپ سرکار کو بھی یا بیگیانی کو کوئی یا جو بھی انجینئر ہے دیکھیں سرکار اپنا آپ میں ایک خوش سکشم ہے اور انجینئر بھی اپنا سکشم ہے اور سینٹیف گرہ بھی اپنا آپ میں سکشم ہے کچھ ایسا کریں کہ تاکہ پراکرتی کو نفصان نہ ہو اور اہم آدمی کا اور آپ اترہ کھنڈ کا بھی وکاس ہو اچھا آپ سماسیوک کے کے ساتھ ساتھ ایک ایڈوگٹ بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور کانون وشیشگیں آپ مانے جاتے ہیں اب بھی حالی میں جو حلدوانی میں فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ جوگی جوپڑی کو وہیں پہ رہنے دی جائے جو بھوم آفیا ہے کہلو آپ یا کچھ بھی کہلو کہ وہ یاچکہ لے کے پہنچے دے ہائی کورٹ نے ان کی یاچکہ کو رد کرتے ہوئے آدیس دے جے کہ جوگی جوپڑی کو تو کتنا سہی مانتے ہیں دیکھو مانے سپریم کورٹ دوارہ جو اپنا دیس دیا گیا وہ ایک احتیاسک فیصلہ ہے مانے سپریم کورٹ نے دیکھا ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ کہ آدمی اور کئی سو پریوار وہاں اس جزمہ آ جاتے کہ وہ ان کے مکان جہاٹا دیا جاتے ان کو بے گر کر دیا جاتا ہے لیکن مانے سپریم کورٹ نے ایک احتیاسک فیصلہ دیا اور اس کی میں مانے سپریم کورٹ کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گا اور ان لوگوں کے لئے بھی سرکار کو سرکار سرکوٹ کرنا چاہوں گا ان کے لئے بھی پہل کریں کہ کچھ بیوستہ ان کے لئے بھی کریں تاکہ ان کے گھر آشانے نہ اوجڑیں اور ان کے آشانے نہ اوجڑیں تو اور وہیں بھی اپنے اپنے گھر میں آرام سے رہ سکیں مانے سپریم کورٹ کا نسندہ ایک احتیاسک فیصلہ ہے جس میں میرے خیال سے پورا بھارت اس فیصلے کی پرسنسہ کر رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہلدوانی کی جنتہ بھی بے گر نہ ہوں اور یہ ہلدوانی میں میں نے پتہ لگا تھا کہ ایک آریے صاحب ہیں جنہوں نے جنیتی یاشی کا ڈالی تھی دیویندر آریے ہاں دیویندر آریے جنہیں جنیتی یاشی کا ڈالی تھی جن کی یاشی کا پر مانے سپریم کورٹ دوارہ یہ احتیاسی فیصلہ دیا گیا ہے اس میں کچھ پارٹیاں راجنیتی پارٹی جیسے کانگریس اور لوکل پارٹی جیسے کانگریس وغیرہ اور لوکل لاجنیتی لوگ اس میں فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کر آیا ہم نے کر آیا کانگریس پارٹی والے تو وہاں بھی چلے گئے تھے دلی اور بہار مانے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر بیٹھائی وغیرہ بھی باتنے لگے کہ وہ ہم نے کر آیا جبکہ آریے جی نے اس میں جنیتی آچکہ ڈالی تھی اور کس کا اس میں کوئی رون نہیں ہے یہ کیول ان کی آچکہ کا اور مانے سپریم کورٹ کا ایسا ہنے ہمارے پر پور بیدائک تھے کاجی نیجامودین تو ان کی بھی فوٹو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی سوسل میڈیا میں فیس بک بغیرہ میں کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس تو کہیں آپ کا کٹاس سنی کے اوپر سپریم کورٹ کے باہر کڑے ہو کر دکھا رہے ہیں فوٹو کیج کے بھیج رہے ہیں آم پبلک کے پاس واتس اپ کر رہے ہیں سب کو پتایا کہ یہ جو آدیش جو مانے سپریم کورٹ دھوار دیا گیا ہے یہ آری جی کی یاشی کپر دیا گیا ہے نہ کی کسی راجنیتی پارٹی کے یاشی کپر اب اگر تو بات کرتے ہیں یہ تو حلدوانی کا مددہ ہو گیا لیکن ایسے ہی بہت ساری جگہ بھی ہے جیسے ہمارا سردوار ہے دہرہ دون ہے اور روڑکی میں بھی بہت ساری ایسے ہیں جو کی جوگی جھوپڑی میں رہ رہے ہیں سرکاری جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن اس جگہوں میں بھی جو نظریں ہیں گڑائے بیٹھے ہیں چاہے وہ راجنیتی کی لوگ کہلیں یا بھوم آفیا ہی کہلیں تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا چاہیں گے کہ اس طرح کے فیصلے یہاں پہ بھی آنے چاہیے ہیں دیکھیں اس طرح کی فیصل آنے چاہیے بلکہ سرکار کو ایک ویوستہ بنانے چاہیے ان کی سوچی بنانے چاہیے جو اس طرح کے جوگی جوپڑی میں رہ رہے ہیں ان کے لیے الگ سکھ ویوستہ مکان بنانے کی گریجہ ان کو مکان اونٹن کیا جا پردھا منتری جیسے پردھا منتری آواز ہوجنا میں چللا ہے ان کے لیے الگ سرکار بنا کر انہیں اس میں بسایا جا کیونکہ جوگی جوٹ میں رہنے والوں کی زندگی بھی آپ جا کے دیکھو آپ دھراتل پہ جا کے دیکھو کس طرح اپنا جیوان ویدیت کر رہے ہیں سردی گرمی برسات میں تو ان کے لیے بھی سرکار کو ویوستہ کرنی چاہیے جیسے کی اب بھی آپ نے جگر شڑا ہے پردھا منتری آواز ہوجنا کا لیکن اگر تو اس میں دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے راگومنٹس ایسے آدھار کارڈ ہو گیا آپ کا راشن کارڈ ہو گیا یہ سب چیزیں جمع ہو کے ان کا ریجیسٹریشن ہوتا ہے پردھا منتری آوازیہ ہوجنا کے لیے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو کی جگری جوپڑی میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کے پاس ایسا کوئی قانون کے مدیم سے کوئی پروہدان ہے کہ جو دیکھیں یہ یہ ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ جلے سطر پر ڈیم مہدے کے مادیم سے اس طرح کی سوچی بنائے جن کے پاس اس طرح کے کاغذات وغیرہ نہیں ہیں جن کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے اور جو پرسوں سے یہاں رہے رہے ہیں جو کی جوڑ ہوئے ان کو چنگنیت کر کے ان کی ایک لسٹ بنا کر سرکار کو بھیجی جائے اور ان کو مانے پردھا منتری جی کی اور سے یہ آواز آونٹیت کرائے تاکہ ان لوگوں کو بھی تاکہ ان لوگوں کو بھی ان لوگ کی دکت خل ہو سکے اور وہ سڑک پر ٹینٹ وغیرہ بنا کر رہنے سے بچ سکے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کرائم بہت زیادہ بڑا بہا ہے اور جو کریملل لوگ ہیں وہ کہنے کہیں کانون سے بچ کے نگل جاتے ہیں اس کا کیا قارن مانتے ہیں آپ کے کانون لچیلا ہے یا رحم ہو جاتا ہے کریملل لوگ کے لئے نہیں دیکھا ایسا ہے کہیں نہ کہیں ایڈینس کے بحاؤں میں کہیں نہ کہیں ایڈینس کی کمی کے قارن مللوم نکل کے بھا آگیاتا ہے ہمارے کانون لچیلا بھی ہے ہے ساتھ ساتھ میں ہمارا کانون ایک سب سے بڑا سویدھان ہے ہمارا ہمارے دیش کا اور سویدھان میں کانون کو اور سویدھان میں ہمارے قرآہ قرآہ بہت سارے دھوڑ بنائی گئی ہیں لیکن کہیں کہیں تو سنا آپ نے یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوگیٹ سفی جی جنہوں نے کانون کی باتیں بتائی ہیں اور راجنی کی باتیں بتائی ہیں اور خاص ہی جنتہ سے یہ اپیل کی ہے کہ ہمیشہ پڑھے لیخوں کو چنو سانسد کے الیکشن کو سانسد کی طرقے سے دیکھو بیدائیق کے الیکشن کو بیدائیق کی طرقے سے دیکھو لیکن جو لوکل بوڑی کا الیکشن ہوتا ہے خاص طرح سے جیسے چیئرمن کا پردان ہی کا اس کو ایک جنتہ اپنے مادھیان سے چنویں کہ کون کنڈیڈیٹ ان کا سکتا ہے اور کون کنڈیڈیٹ ان کا آگے کا راستہ سکم کر سکتا ہے تو اسی کے ساتھ بنے رہی ہے راہی نیوز میں ملتے ہیں آپ سے اور کسی سکس کے ساتھ جب تک لیے دیجئے جائزت جائے ہند جائے بھارت جائے اتراکھن ڈھنے واد